اللہ تبارک و تعالی نے جب پیدا کیا تو بیٹا نہیں بلکہ پیٹی نکلی اب بھئی مسجد میں جھاڑو مارنا زان پڑنا اللہ کے گھر میں خدمت کرنا لڑکے کا کھام ہوتا لڑکی گا لڑکے ہیں میں نے ایک تقریر میں کہہ دیا تھا اللہ معاف فرما اسے ہی بتا رہے ہوں وہ تو حضرت عمر کے زمانے میں اس سے پہلے عورتیں مسجد میں جاتی تھی نماز پڑھ لیں پھر روک دیا گیا کیونکہ نماز کم پڑھ رہا کون ہی زیادہ مار رہا جانتے ہی عادت اگر عورتیں یا عورتیں اگر مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتی ہوتی تو لڑکے اتنے ہوتلوں میں نہیں ملتے اتنے مسجدوں میں ملتے ہے کہ نہیں ہے مگر اس چیز کو فتنے کو دبانے کی وجہ سے کہا تم گھر میں پڑھو ہم مسجد پڑھیں سمجھ میں آرہی بہرحال اس بات کو نیچھر رہے ہوں پھر کسی موضوع پوری تفصیل سے بتا تو اب وہ بیٹی پیتا ہوئی اب تو انہوں نے نظر مانی تھی ان کا نام فاقورہ تھا کن کا حضرت مریم کی ماں کا جن کو یہ پیدو امران کی بی بی حضرت امران کی بی بی خیر اب کیا کریں وہ بچی دے دے تو جتے بھی خادم تھے سب کی محرابِ الگلتی حجرے اس دور میں جو امام کا حجرہ تھا ایزی محراب ان خدمت کرنے والوں میں خدمت گزار میں ایک اللہ کا نبی بیتا جن کا نام حضرت زکریہ علیہ السلام تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھیں اللہ اللہ کلما دخل حضرت زکریہ محراب میں داخل ہوں گا کب ابھی سننے کی بات ہے حضرت زکریہ کو گود میں دے دیا گیا اس بچے جو اللہ ان کی بھی محراب بنا دی ایک محراب حضرت مریم کی توجہ رکھیں حضرت مریم کی محراب بنا دی ساب ہو گئی یہ تھی کون حضرت مریم حضرت زکریہ کیا یہ بھی بتا دوں رشتے کے اعتبار سے حضرت مریم کے خالو ہوتے تھے حضرت زکریہ سبحان اللہ کون ہوتے تھے والا حضرت زکریہ کی بی بی اور حضرت عمران کی بی بی دونوں بہنیں بہنیں تھیں ان کا نام حضرت زکریہ بی بی کا نام تفسیر میں ہی مشاہت تھا ان کا فقورہ اللہ اللہ سنو وہی پالنے کا یہ محراب اب تھوڑی بڑی ہوگی جب حضرت مریم کا حجرہ بند کر کے محراب بند کر کے حضرت زکریہ آتے تھے اور جب پھر پہنچتے تھے دیکھوں کیا حال ہے فَلَمَّا دَخَلَا زَكَرِيَا الْمِحْرَاب فَلَمَّا دَخَلَا عَلَيَا زَكَرِيَا الْمِحْرَاب وَجَدَا عِنْدَهَا رِزْقَا تو ان کے پاس پھل رکھے ہوئے ملتے تھے حضرت مریم کے پاس کیا ہوتے تھے بھلو پھل رکھے ہوئے ملتے تھے اگر پھل بھی کون سے سیبوں کا فصل نہیں ہے نا موسم نہیں ہے تو سیب ملتے تھے سباہر اللہ کیلوں کا موسم نہیں ہے تو وہ بھی ملتے تھے امروت کا موسم نہیں ہے تو وہ بھی ملتے تھے مطلب الگ الگ ملتے تھے حضرت زکریہ کی بھی اسی سال کی عمر ہو گئی ان کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی اگر جس کے اولاد نہ ہوتی ہو سورہ مریم پڑھا کرو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے گا سباہر اللہ لون پہ پڑھ کے خجور پہ پڑھ کے پانی پہ پڑھ کے پی لیا گیا سباہر اللہ پوری سورہ مریم دوت پہ بھی پڑھ کے پی لیا گیا سمجھے گھیر پہ پڑھ کے میں پیا کرے ہیں میں ایک دست چل سکتے ہیں پہ پتہ سے لیک پیالہ پی گیا حضرت مریم کے پاس جب دے کا بولے وجہ دائل دہا رزقا کہاں سے کہاں ربی اللہ یکونو لی غلا سباہر اللہ سباہر اللہ سباہر اللہ سباہر اللہ کافرنوں نے کہا حضرت زکریان کا کہاں سے آئی کیسا ہے قرآن جواب دیتا حضرت مریم کہتی ہے قَالَتُ هُوَا مِن عِنْدِ اللَّهِ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی جانب سے اللہ کی جانب سے کہا اچھا اللہ کی جانب سے کہاں کہاں اس محرام میں اترتے ہیں انہیں یاد آیا جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کے یہاں سے کچھ نہیں ملتا قرآن سے حوالہ سن لیو کچھ نہیں ملتا جو کہتے ہیں کہاں اللہ کے پاس سے اللہ کی جانب سے سیب آتے ہیں اور تمام فرود آتے ہیں اللہ کی جانب سے ہوا مِن عِنْدِ اللَّهِ قَالَتُ حضرت مریم مریم اچھا انہوں نے بھی کیا کیا وہاں گئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگے اے اللہ تری ذات وہ ہے جب تو مولا بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے بھلے میں بھوڑا ہو گیا ہوں میری بیوی بھوڑی ہو گئی ہے ہم لوگ بچے کے لائق نہیں ہے مگر مولا تو تو وہ ہے جب لائق نہیں ہے بغیر طاقت بغیر قوت کے بھی انہوں نے دعا کیا کی تھی ذرا یہ بھی بتا دوں ایک اللہ کے نبی اللہ آ کر کے ولی کی بارگاہ میں مقام پہ دعا مانگ رہا ہے تو پھر کیا ہم نہیں مانگ سکتے انہوں نے دعا کی تھی ذرا یہ بھی سن لو توجہ رکھنا توجہ انہوں نے کیا دعا کی تھی کہنے لگے ہنالکہ دعا زکریہ رب سبار اللہ ہنالکہ دعا زکریہ رب اللہ دعا مانگی جاری حضرت زکریہ نے دعا کی اے اللہ اے میرے پروردگار قال رب انہ یکون لی غلام اے اللہ مجھے بھی بیٹا سبار اللہ کیا دعا مانگی جاری ہنالکہ دعا زکریہ رب قال رب انہ یکون لی غلام اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دے دی تمہیں بھی بیٹا ہوگا یہی اللہ سبار اللہ اب بولو دعا قبول ہوئی کے نہیں اتنی رگڑی کتنی بدبو ہوگی سمجھے پینڈ پینڈی ایک مہینے پچیس رو پہ میٹ رہا کپلا اگر تمہیں دے دوں تو سوں چومو گو سا تھوک ہو گئے اور نہ کنگ ایسے کرو گا بولو کرو گا یہی وجہ ہے بعض بعض لڑکے دو دو دن اگر جوتوں سے موزے نہ اتارے تو ایسی بدبو ہوتی ہے جیسے لیٹرین پڑی گئی سمجھے کہہ رہا ہے بے شک لگ رہا تجربہ ہی نہیں بھی ہو گیا آجہ بولو ہے گے نہیں ایسا اس وجہ سے زیادتر لڑکے شادیوں میں کھڑے ہو کر کھانا کھانے کو پسند کرتے آجہ بہت بہت جوتوں کا بھی ایسی ہوتا کہ ایک دن بھی پہنے تب بھی بہت 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 میں پوچھتا ہوں مہنگی کی قیمتی تھی اچھی تھی کوالٹی والا کپڑا ساری چیزیں اور یہ تو پچیس روی میٹر لگا اسے چوم رہے اسے تھک رہا یہ کہا کہ انصاف کہو کہ حضرت بات یہ نہیں یہ بات یہ یہ تمہیں ہمیں معلوم لگ معمولی لگ رہا مگر اس کے اندر قرآن رکھ گیا تھا اس کو قرآن سے لزمت ہو گئی ہے تو اب یہ ہمارے سر کا تاج ہو گیا ہے تو یہ جتنے علماء ہیں جتنے حافظ و قاری ہیں ابھی تک جیسے بھی تھے چاہے غریب کے بیٹے ہو یا امیر کے بیٹے ہو کوئی اسی بھی برادری کے ہو ان کے اندر قرآن آ گیا اب ان کے ہاتھوں کو چوما جائے گا اب ان کے ماتھوں کو چوما جائے گا اب انہیں سینہ ملایا جائے گا اب انہیں محبت سے دیکھا جائے گا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہماری برادری کا ہے کہ نہیں ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ غریب کا ہے امیر کا یہ دیکھو کہ یہ حافظ قرآن ہے اس کے اندر قرآن ہے ایک کپڑا قرآن سے لگا تو سر کا تاج بن لیا